بچہ پہلے تو گورا تھا لیکن اب کالا ہوتا جا رہا ہے شاید جو تیل آپ یوز کر رہے ہیں اپنے بچے کی مساج کے لیے وہ آئل سوٹ نہ کر رہا ہو بچے کو بچے کے سکن پر مہین مہین سے دانیں آگئے ہیں ریڈ کلر کے دانیں آگئے ہیں یا وائٹ کلر کے پانی جیسے دانیں آگئے ہیں تو اس پریشانی کا بھی ایک قرار ہو سکتا ہے کہ جو آئل آپ اپنے بچے کی مساج کے لیے یوز کر رہے ہو سکتا وہ سوٹ نہ کر رہا ہو پریشانی دور ہو جائے گی اور اس آئل کی کیا کیا بینیفٹ ہے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی ہیلو فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جس آئل کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں آئل ہے آلی میشا بیبی آئل آلی میشا بیبی آئل بہت ہی اچھا آئل ہوتا ہے یہ میرے بچوں کے ساتھ میرا پارسنل ایکسپیرینس رہا ہے میں نے اپنے بچوں پر اس کا یوز کیا ہے اور اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا رہا ہے اگر آلی میشا بیبی آئل کا آپ یوز کرتے ہیں اپنے بچے کے مساج کے لئے تو اگر آپ کی بیبی کی اسکن جو ہے وہ ایکسٹرا سنسٹیو ہے تو بھی یہ آئل نقصان نہیں کرے گا آپ کے بچے کے جو ڈانی وغیرہ اگر ہو گئے تو اس آئل کو اگر آپ یوز کریں گے سنسٹیو اسکن کے لئے یہ آئل بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ میں اپنی پیشلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں ریزا جو میری بڑی آلی بیٹھی ہے تو ریزا کو دوسرا آئل میں نے یوز کیا تھا مساج کے لئے اور اس کے باڈی پہ بہت سارے دانیں آگئے تھے پھر اس آئل کو اسکپ کر کے میں نے آلی میشا بیبی آئل یوز کیا تھا اور اس سے کوئی بھی دکت نہیں آئی تھی اور اگر آپ کے بچے کا کلر پہلے ساف تھا پھر ڈل ہونے لگا کالا ہوتا جا رہا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ آپ جو آئل یوز کرتی ہیں کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا میں نے ریزا کو مسٹر آئل سے بھی مساج کی تھی مسٹر آئل سے مساج کرنے سے سرسو کے تیل سے مساج کرنے سے اس کا کلر ہوتا جا رہا تھا پھر میں نے اس آئل کو اسکپ کر کے آلی میشا بیبی آئل سے مساج کرنا شروع کیا تھا اور اس سے اس کا کلر بہت ہی فیر ہوا بلکل بھی اس سے بچے کلر ڈل نہیں ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کلر فیر رہے تو آپ اس آئل کو یوز کر سکتے ہیں یہ بچے کے سکن کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بچے کا رنگ اس سے گورہ رہے گا اب بات کرتے ہیں کہ اس آئل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور یہ آپ کے بچے کے لئے کس طرح سے فائدہ مند ہے تو آلی میشا بیبی آئل میں سن فلاور آئل پائے جاتا ہے آلیو آئل پائے جاتا ہے اور آرچیو آئل پائے جاتا ہے یہ تینوں آئل بہت ہی اچھے ہیں بچے کے لئے اور اس میں ویٹامین ای بھی پائے جاتا ہے تو یہ بچے کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے سنسٹیو سکل کے بہت فائدہ مند ہے اور جب آپ بچے کی مساج کریں گی اس کے بعد اگر بچے کو آپ نہلا بھی دیں گی تب بھی بچے کی سکن کافی سموت رہے گی کافی سوفٹ آپ کو لے گے گی اور اس آئل کا اگر آپ تو آپ کے بچے کی سکن بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوگی یہ بچے کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے سن فلاور آئل آپ کے بچے کی سکن کو پروٹیکٹ کرے گا اور آلیو آئل رکھے گا سوفٹ رکھے گا اور آلی میش آئل سے آپ کے بچے کی بونس بھی مضبوط ہوں گی اس کے مسلز بھی سٹرونگ ہوں گی اور اس آئل کا یوز آپ اپنے بچے کی فیس پہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری ویڈیو میں میں نہ کرتی ہوں کہ بچے کی فیس پہ آئل کی مساج نہ کریں لیکن اگر آپ آلی میش آئل سے مساج کر رہی ہیں تو آپ بچے کی فیس پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ اس سے کلر بھی ڈل نہیں ہوتا ہے بچے کا چہرہ بھی ایک دن ساف رہے گا اور آلی میش آئل آپ کے بچے کی جو بڑی کو ٹمپریچر ہے اس کو بھی مینٹین رکھتا ہے اور اس میں اتنے اچھے اچھے آئل ملے ہونے کی وجہ سے اگر آپ اپنے بچے کی مساج کرتی ہیں اس آئل سے تو آپ کے بچے کی بچے کی سٹرونگ کرتا ہے اور اس آئل سے مساج کرنے سے آپ کے بچے کو نین بھی اچھی آئے گی تو یہ بہت ہی اچھا آئل ہے جو میں نے اپنے بچوں پر یوز کیا ہے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہ بچے کو بلکل بھی نقصان نہیں کرتا بہت ہی اچھا تیل ہوتا ہے اور اس کے کوئی سائیڈ افک بھی نہیں ہوتا امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں موسیقی